اسلام علیکم میرے تمام دیکھنے چاہنے بلیں خوشی بھی لمبی زندگی ہو مسترہٹا کا مقدر ہو آج ہم بنا رہے ہیں چکندر کی سبزی چکن میں ٹھیک ہے جی چکن چکندر بنا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہمارے کھانوں برکت ہو کیونکہ اللہ کا نام لینے سے برکت ہوتی ہے بے شک تو جی سب سے پہلے ہم نے چیز کرائی لے لیے اس کے لئے اوائل ڈال دیئے اور ہم نے یہاں پہ باری کٹے ہوئے ڈ ڈال دیئے اس میں اور ہمیں ڈال کے دیکھیں چیز میں پھائی کر رہے ہیں جب پیاس کا رنگ آپ کا لائٹ گولڈن ہو جائے اس طرح سے دیکھیں جی لائٹ گولڈن ہو جائے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے لیسن کا ڈال دینا پیسٹ لیسن کا پیسٹ نہ ہو تو بیسی لسن آپ ڈال دیں میں نے پیسٹ نہ لیے تھا تو میں نے وہ ڈال دی ہے اب لیسن کے سمیل جب تک خطب نہیں ہوگی تب تک آپ نے آگے یا ہنڈی میں کوئی چیز نہیں ڈال نہیں کیونکہ اس کو اچھا سب بنائی ہوگی تو اس کے بعد آپ میں اس میں یہ دیکھیں جو دیکھیں اچھا سب بھون گیا یہ اب چکن ڈال دینا آپ میں چکن میں نے لے لیتا یہاں پر ادا کلو ہاف کیجی بونلیس اگر بونلیس نہیں لینا ناہا لیں ہڈیور لینا تو ہڈیور لیل لیں وہ آپ کی پتی مرضی ہے میرے پاس بھونلیس تھا تو میں نے وہ ڈال دیا چکن کو اچھے سے اپنے بھونڈا ہے میں نے پانی نہیں ڈالا یہاں پر کیونکہ چکن نے اپنے پانی کو نہیں چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اچھی سے بنائی کر لیں یہ دیکھیں جی اس نے آئیل چھوڑ دی ہے اور آئیل جب چھوڑا ہے تو اس کے اندر آئیل کے اندر آئیل میں مرگی پیچھے کر کے چکن پیچھے کر کے آئیل میں ڈالا ہے میں نے مسالہ نمک مرچ اور حلدی کا ہرس پہ ضرورت آپ ڈال دیں اس میں اس کے بعد آپ نے ڈال دیں یہاں پہ ہم نے ٹیماتر ڈال دیں ٹیماتر کا میں نے پیس لے گئے تھا ٹیماتر فریز کیے ہوئے تھے میرے پاس ٹیماتر لیں ہیں ان کو میں نے جوسر میں جوسر کر کر کے وہ ڈال دیا اس میں یہ دیکھیں جی اس کی بنائی کرنی ہے اپنے اچھے سے تو مسالہ اچھا سب ہون جائے جکر اچھا تکل گئے وہ تو ایسی بھونلے سب ہون جائے اب مسالہ اچھا تب ہون جائے جب ہون جائے کا مسالہ اس کے لئے ڈال دیں نہیں ہے آپ نے دہی میں نے پھینٹ کے ڈالا تھا دہی ڈال لیں دو تین چمچ ڈال دیں اچھا سی گریوی اچھا کورا بن جائے ٹھیک ہے دیکھن دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہے چکندر کی سبسی یہ مسالات میں بھی کھاتے ہیں اور اس کے بہت فائدے ہیں اسٹران لے کے اس کو چھیل لیا اس کو میں نے بھی دیکھیں اسٹران سے گرائنڈ کریں بلی کچھ بھی کہتے ہیں قدو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو چھو بہتر لگے آپ کو تو یہ دیکھیں جی مسالہ بھونا گیا ہے اس کے لئے ڈال دیں میں نے اس کو اچھا سی گرائنڈ کر کے چوپر ہے چوپر میں کر لیں چس طرح آپ کی مرضی ہے لیکن ریل شیپ اس طرح ہوتی ہے اس کی اصل شیپ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے تھوڑی سی حریمت ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے لئے آپ نے ڈال دیں نہیں ڈالنے کو ایسا مسئلہ نہیں ہے اور چکندر کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ہمارے خونی کمی کو دور کرتا ہے ہمارے جلد اچھی کرتا ہے جلد کے لئے والوں کے لئے بے انتہا اچھا ہے خونی کمی کے لئے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جی بھان گئے خود بھی کھائیں فراملی کو بھی کھلائیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ لائیت سکر ایشیر اکرنا نابولی